لَبَئِن جَيَوْا حُسِينَ لَبَئِن جَيَوْا حُسِينَ مراد کیا ہے کون سا مانا مقصود ہے یہ تفسیر ہے لیکن تفسیر کے دوران ایسے ہوتا نہیں ہیں عملی طور پر تفسیر کے دوران یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنا مسلکی مفروضہ مذہبی مفروضہ اپنے فرقے کا نظریہ جو قرآن سے باہر بیٹھ کر بنایا گیا ہے فرقے اکثر قرآن سے باہر تشکیل دیئے گئے ہیں قرآن کی بنیادوں پر فرقہ پیدا ہی نہیں ہوتا جب قرآن سے باہر جاتے ہیں اور غیر قرآنی دستویزات غیر قرآنی مسادر غیر قرآنی منابع کی طرف جب انسان جاتا ہے تو پھر فرقے کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور قرآن کو فرقے کی تعیید کے طور پر پڑھا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے فرقے کی بنیاد میں نہیں ہوتا قرآن سے نو سی لیتے ہیں کہ جو فرقہ بنایا ہے جس نے بھی بنایا ہے قرآن اس کی تعیید کر رہا ہے قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے قرآن کے نزدیک بھی یہی فرقہ قابل قبول ہے یہ تمام فرقوں کی بنیاد ہے یہ فرقے قرآن کے مطالب سے نہیں لیے گئے چونکہ قرآن کی تعلیمات میں بنیاد ہی لا تفرقو ہے فرقہ نہیں بنانا تفرق نہیں کرنا فرقہ سازی نہیں کرنی آپ نے اسی لیے آپ فرقوں کے بنائی ہوئے نصاب تعلیم میں دیکھیں قرآن بہت دیر سے شروع ہوتا ہے بنیاد قرآن سے شروع نہیں ہوتی کوئی مذہبی تعلیم کا آغاز قرآن سے نہیں ہوتا غیر قرآنی کتب سے علوم سے شروع کرتے ہیں پھر جب بنیاد بنا لیتے ہیں اس کے بعد قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کوئی آیات ان کی تعویل کر کے ان کی توجیح کر کے ان کے اندر تحریف کر کے اپنے فرقے کی تعیید کے لیے ان کو پیش کرتے ہیں جو مفسرین ہیں قرآن کا معنی دریافت کرنے کے بجائے قرآن کو معنی عطا کرتے ہیں دیتے ہیں قرآن کو معنی آیات کو معنی عطا کرتے ہیں یہ معنی کہاں سے لاتے ہیں فرقے سے مسلق سے مفروضے سے اپنی تحذیب سے اپنے ذہن سے بناتے ہیں اور پھر قرآن سے چسپا کر دیتے ہیں جوڑ دیتے ہیں قرآن یہ فرما رہا ہے آج دن آپ لبو لہج مفتیان اور خطبہ کے لہج دیکھیں اسلام یوں کہتا ہے قرآن یوں کہتا ہے اسلام کا یہ نظریہ ہے اسلام کا دور سے بھی کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے قرآن کا یہ آپ کا فرقہ یوں کہتا ہے آپ کا مسلق یوں کہتا ہے آپ کا مفروضہ یوں کہتا ہے لیکن قرآن سے اس کے لئے تعیید کے طور پر مدد لیتے ہیں یہ قسرت سے قرآن قریب میں ہوا ہے